وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کی سامان عرب کے مہمان کے نگیتھے نگیتھے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز ودل سلسلہ سفرِ میراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کے حوالے سے سورہ ون نجم کی تفسیر سن رہے تھے اور پچھلے سلسلے میں ہم نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا یہاں تک گفتگو کی تھی آگے کی آیتیں انشاءاللہ تبارک وطلہ آج کے سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے اور ان کی تفسیر بھی انشاءاللہ تبارک وطلہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے آگے اللہ تبارک وطلہ ارشاد فرماتا ہے یعنی دل نے اس چیز کو نہ جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں کا یا اللہ تبارک وطلہ کی ذاتِ گرامی کا جو آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے دیدار کا شرف حاصل کر رہے تھے جس کی لذت اور جس کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطلہ کی عطا سے جانتے ہیں تو وہ جو دیکھنا تھا اس کو دل جھٹلا نہیں رہا تھا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہر شخص کے ساتھ کبھی نے کبھی ایسا واقعہ ضرور پیش آتا ہے کہ بعض اوقات جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ واقعی یہ چیز ٹھیک بھی ہے یا نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور بعض اوقات دل ہمارا اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا کہ جو چیز نظر آ رہی ہے واقعی یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی کہ یہ ٹھیک بات ہے یا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک وطلہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات جو آپ نے دیدار کیا تو جس طرح آنکھ دیکھ رہی تھی اور آنکھ کا دیکھنا بلکل درست تھا اسی جرہ دل بھی اس آنکھ کے دیکھنے کی تصدیق کر رہا تھا کہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ بلکل درست تھے اور آپ حق بات دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں ہے اب یہ اس پر علک کلام ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کا مشہدہ کیا جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو بعض نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میراج کی رات جو مختلف معاملات پیش آئے جس میں سے جبریل امین علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا یہ مراد ہے اور محققین کی جماعت کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک وآلہ کی ذاتِ گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تبارک وآلہ کا دیدار کیا تو جس طرح آنکھیں اس بات کی تصدیق کر رہی تھی اسی طرح دل بھی اس بات کی تصدیق کر رہا تھا آگے اللہ تبارک وآلہ نے ارشاد فرمایا تو کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو جس کا وہ مشہدہ کر رہے تھے یعنی مخالفین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہدے کے بارے میں ان کو بتایا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے حضور علیہ السلام سے اس معاملے کے اندر جھگڑنے لگے تو اللہ تبارک وآلہ نے خود اس بات کا جواب دیا کہ کیا تم اس سے اس بات پر جھگڑ رہے ہو کہ جس کا انہوں نے مشہدہ کیا کہ انہوں نے تو اسے دو بار دیکھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا ایک بار نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی رات دو مرتبہ جبرین امین علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا عطا ہوا یا اللہ تبارک وآلہ کا دیدار دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی رات عطا کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث مبارکہ ہے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ مرتینی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ نظر محمد الہ ربی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات اپنے رب کو دیکھا جعل الکلام لیموسی والخلت لعبراہیم والنظر لمحمدین یعنی اللہ تبارک وآلہ نے جو کلام کی سعادت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی جو خلت یعنی اپنا خلیل بنانا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور اپنا دیدار اللہ تبارک وآلہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک وآلہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جلوہ دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس یعنی یہ جو دوسری مرتبہ جلوہ دیکھنا ہوا یہ کس مقام پر ہوا تو اس کا تذکرہ کیا کہ وہ صدرت المنتحہ کے مقام پر تھا صدرہ یہ بیری کے درک کو بولتے ہیں اور منتحہ کسی چیز کی انتہا جہاں پر ہو جائے تو اس مقام کو منتحہ کا جاتا ہے تو چونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جا کر مخلوق کے پہنچ کی انتہا ہو جاتی ہے جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے اس وجہ سے اس مقام کو صدرت المنتحہ کا جاتا ہے کہ منتحہ یعنی وہ مقامیں کہ جہاں پر پہنچ کے انتہا ہو جاتی ہے اور چونکہ یہاں پر بیری کا درخت موجود ہے کہ جو دنیا کے بیری کے درختوں سے بالکل جدہ ہے انتہائی خوبصورت مقام ہے اور ایسا وہاں پر نور اور جلوہ ہے جس کو بیان کرنے کی اور جس کو سننے کی مخلوق طاقت نہیں رکھتی دنیا میں ان کے سامنے اس کی صفت کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری مرتبہ وہ جلوہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی اس مقام کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ تبارک وطلہ مزید اس حوالے سے جب ہم میراج کا تذکرہ کریں گے آسمانوں پر جانے کا تو وہاں انشاءاللہ تبارک وطلہ اس مقام کی تفصیل بھی آپ کے گوشت گزار کریں گے اللہ تبارک وطلہ مزید رشاد فرماتا ہے کہ اندہا جنت المعوی یعنی اسی صدرت المنتحہ کے پاس جنت المعوی ہے جنتیں بہت ساری ہیں اور معوی کا مطلب ٹھکانہ ہوتا ہے ان جنتوں میں سے ایک کا نام جنت المعوی ہے جو صدرت المنتحہ کے پاس ہے اور یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس مقام پر شہدہ کی روحیں رہتی ہیں اور بعض کی راہ ہے کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائل علیہ السلام کا مقام بھی یہی ہے ان کا مرکز بھی یہی ہے اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ تمام اہل ایمان جو ہیں وہ اسی جنت المعوی کے پاس رہیں گے کہ جو عرش معلہ کے پاس ہے آگے اللہ تبارک وطلہ ارشاد فرماتا ہے اِذْ يَخْشَ سِدْرَتَ مَا يَخْشَ سِدْرَا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا یہ جو انوار اور تجلیات اس مقام پر چھا رہے تھے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جو چھا رہا تھا یہ ایک طریقے کار ہوتا ہے گفتگو کا کہ جب کسی کے سامنے ایسی بات بیان کرنا ہو کہ جس کو سمجھنے کی وہ قدرت نہیں رکھتا تو اس کو اشاروں سے بیان کر دیا جاتا ہے جیسے زید تو زید ہے فلان تو فلان ہیں یعنی کسی کے ہم تعریف کرتے ہیں تو اس انداز میں بیان کر دیتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بیان کیا گیا کہ صدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ اس مقام پر ایسی انوار اور تجلیات تھیں کہ جس کو سمجھنے کی مخلوق قوت نہیں رکھتی کہ ان کے سامنے اس بات کو بیان کیا جا سکے جس سے وہ سمجھ سکیں اس لیے اس انداز میں یہاں پر گفتگو کی گئی ہے باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے بھی کہ یہ نور کیا تھا یہاں پر روشنیا کیا تھی یہاں کا منظر کیا تھا اس میں تین قول علماء کے موجود ہیں اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سفر مراج کے دوران ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آگے اللہ تبارک و تعالی اسی صورت میں فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما تغا یعنی نہ وہ آنکھیں چندیائیں نہ حد سے بڑی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا یا میراج کی رات مختلف جلوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں دیکھیں تو وہ دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دشوار نہ ہوا بلکہ بہ آسانی آپ اللہ تبارک و تعالی کی ان نشانیوں کا دیدار کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے حس سے تجاوز بھی نہ کیا یعنی کوئی تکلیف کوئی دکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے کے اندر نہیں ہوئی پھر فرمایا لقد رآ من آیات رب بہل کبرا بلا شبہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں یہ آخری آیت اس حوارے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں وہ نشانیاں کیا ہیں ان میں سے کئی ایک تو وہ ہیں کہ جو آسمانوں پر جاتے ہوئے آپ نے دیکھی مختلف انبیاء کرام علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات فرشتوں سے آپ کی ملاقات جو بیت المامور تھا وہاں پر آپ کا آنا وہاں فرشتوں کی امامت آپ کا کروانا پھر صدرت المنتحہ کا دیکھنا جنت و دوزک کا دیکھنا مختلف چیزوں کا دیکھنا عرش معلہ پر جانا پھر اس کے بعد لا مکان میں اللہ تبارک وطالعہ سے ملاقات کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ لقدر آ من آیات ربی القبرہ کے تحت آتی ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج کروائی اس کی ایک حکمت بھی ہم یہ سن چکے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ لنوریہو من آیاتنا تاکہ ہم اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے سورہ بنی اسرائیل میں میراج کی حکمت یہ بیان کی تھی کہ ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لائے گیا تاکہ ہم ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے سورہ ون نجم کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا یعنی مختلف چیزیں بیان کی کہ کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی رات دکھایا گیا اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ لقد رعا من آیات ربہ الكبرہ کہ اب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیا یعنی جو اللہ تبارک وطالعہ نے حکمت بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عطا بھی کر دی گئی تو اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کے صدقے میں آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ یہ ہمارا دونوں صورتوں کی جو آیتیں تھیں اس کی تفسیر مکمل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی یعنی جو پہلی آیت کی تھی اسی طرح سورہ ون نجم کی اٹھارہ آیتوں کی تفسیر بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اور اس کے تحت جو نکات تھے اس کو بیان کرنے کے بھی کوشش کی گئی انشاءاللہ تبارک وطالعہ اب اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کے حوالے سے جو آپ کو بیت المقدس سے مسید اقصہ سے آسمانوں کی طرف لے جائے گیا تھا اس کی جو تفسیلیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کا جو پہلا حصہ تھا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصہ آنا اس کو ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر کے بعد تفسیر سے بیان کر چکے ہیں میراج کا جو پہلا حصہ تھا وہ وہاں پر بیان ہو چکا اب انشاءاللہ تبارک وطالعہ میراج کے دوسرے حصے کو احادیث تیبہ اور علماء کے اقوال کی روشنی میں سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو علم دین کا زوک و شوق اتا فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں حق بات کو بیان کرنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر ہوں جے نیرال پرب کے سامن پرب کے مہمان کے نگے تھے اگر ہوں جے نگے تھے